بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہے ہیں اور ان کی بڑی مہربانی ہے بڑی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے السلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں میں آپ کو مشکور ہوں جی اللہ پاک آپ کو بہت عزت اعنایت فرمائے کہ آپ نے زحمت کی اس گرمی میں اور میرے آپ تشریف لائے ہیں میری خوشکس ہمتی ہے جی سر آپ ڈیزارف کرتے ہیں پورا پشاور پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے کونے کونے میں چپے چپے میں آپ کے شاگرد موجود ہیں سر یہ بتائی گا کہ کتنے سال آپ نے جو ہے تو یہ تعلیم اور تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رکھا ملک صاحب اس طرح ہے کہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے انٹر تک وہ دیر اسمائل خان میں ہوئی سکسٹی فائیب میں میں نے میڈل کیا نائنٹین سکسٹی سیون میں میں نے میٹرک کیا اور نائنٹین سکسٹی نائن میں میں نے سی کام اور ڈی کام کیا جی تو میٹرک کے باب میں تو گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا لیکن میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے جو کہ اسلامیہ کالج میں پروفیسر تھے جی تو ہمارے علاقے کے تھے تو وہ وہاں آئے ہوتے دیر خان میں تو والد صاحب اور میں ان کے ساتھ تھا تو راستے میں مل گئے مجھے تو کہا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے میٹرک کیا اور ہم نے اس کو گورنمنٹ کالج میں داخل کرائے کہتا ہے وہاں کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو کامورس میں لے جائیں اچھا تو بس اگلے دن میں ابو نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پر اس کالج میں اگلے دن گیا اس وقت جی سی ٹی آئی ہوتا تھا گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیچیوٹ اچھا تو وہاں پر میں نے ایڈمیشن لیا اچھا تو جب وہاں پر ڈی کام میں تھے تو اس وقت چونکہ ویسٹ پاکستان تھا تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ ساتھ زہ آتے تھے تو وہاں پر ایک سرگودہ کے تھے ہمارے ٹیچر آہ بہت اچھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے میسپل کالج آف کامرس آہ اس وقت لائل پور تھا جو فیصلہ باد ہے جی وہاں آپ جائیں میں نے وہاں تعلیم محاصل کیا بہت ہی اچھا وہ ادارہ وہاں جائیں اچھا تو بس وہ ذہن میں بیٹھ گیا پھر میں نے جو ہے وہ وہاں میسپل کالج آف کامرس آہ لائل پور سے میں نے کی اور جو کہ ایفیلیٹر تھا یونیورسٹی آف پنجاب سے اور پھر میں نے ماسٹر جو ہے وہ ایم اے اکڈامکس میں کیا اچھا پشاوہ یونیورسٹی سے کیا اچھا اور پھر یہ کامرس ایڈکیشن جائن کب کی اور کب تک جو ہے تو آپ نے سلسلہ جاری رکھا یہ سر ستائیس فروری انیس سو چوہتر نائنٹین سیونٹی فور میں میں نے یہ جائن کیا اور میری فسٹ اپائٹ پر جو تھی وہ اپٹ آباد میں تھی اچھا تو اس کے بعد پھر چار پانچ سال وہاں گزارے اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہوئی برنو میں برنو سے ڈی اے خان اور پھر نائنٹین ایٹی میں جو ہے وہ میں پشاوہ رہا گیا تو یہ برکی صاحب تھے ہمارے پرنسپل تو جب ڈی خان میں میں پڑھ رہا تھا ڈی کام میں تو برکی صاحب جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے سکھر سے آئے تھے اچھا ڈی خان سکھر سے آئے تھے تو یہ ہم ایکاؤنٹنگ پڑھایا کرتے تھے تو بس وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے تو یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں تو جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہ مجھے ساتھ ہی لے گئے ہیں اچھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے تقریباً چالیس سال تو چتیس سال ہے چتیس سال تقریباً تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے اس میں کون کون سے نشیب و فراز آپ نے دیکھے پہل ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرا البتہ شروع شروع میں جب میری فرسٹ اپائنٹ پرٹ ہوئی اپٹر آباد میں تو ٹیچنگ وغیرہ کا ظاہر ہے کوئی تجربہ نہیں تھا تو جب میں گیا پرنسپل محمد علی شاہ صاحب تھے زندہ ہیں بقید حیات ہے اور میں خان میں امریکہ میں ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایکاؤنٹنگ کا سبجک دیں گے تو میں بڑا پریشان ہو گیا ان کو انکار تو نہیں کیا تو میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے لڑکوں کو فیس کروں گا اگر انہوں نے مجھ سے کوئی کوسٹن کیا ایکاؤنٹنگ کم ہے تو نہیں میرا کوئی تجربہ میں تو یہ حتیٰ کہ اس حد تک ہو گیا کہ بس میں نے صبح چھوڑ کے جانا ہے واپس یہ خان میں نہیں پڑھاتا ہوں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے لیکن پھر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں یہ کہ بندہ گیا ہے اس کو نوکری بھی مل گئی ہے تو یہ اس حد تک یہ بزدل انسان ہے تو میں نے کہا کہ اسی وقتی رات کے وقت میں نے بک اٹھائی اور اس کے شروع سے میں نے سٹڈی شروع کر دی اور اس میں میں اس حوالے سکھی کہ جب میں پڑھتا تھا تو پھر میں کہتا تھا کہ اگر کسی سٹوڈنٹ ہے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو اس کا میں کیا جواب دوں گا یعنی اس طریقے سے میں نے وہ کیا تو الحمدللہ جب میں نیکس ڈے میں کلاس میں گیا تو سارے لڑکے بیل کے آئے اور پریسپل کے پاس گئے کہتے جی ایسا ٹیچر تو آپ نے نہیں دیکھا ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے بلکل جی اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ملازم حسین صاحب جس طرح سے ایکاؤنٹنگ پڑھاتے تھے ان کا سانی کوئی نہیں تھا اور انہوں نے اس طرح سے ایکاؤنٹنگ کو آسان بنا دیا تھا اور یہ کہتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو چیز آئے اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں جو چیز آئے اس کو کریڈٹ کرتے ہیں اور دوسرے استاد جو ہے تو اس طرح سے نہیں سمجھا سکتے تھے سر یہ کون سا آپ نے آسان فرمولے ایکاؤنٹنگ تو انتہائی میچ ایکاؤنٹنگ یہ تو انتہائی مشکل چیزیں ہیں مگر آپ نے کیا کمال کیا کہ ان کو ایزی کر دیا تھا سر جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ میں نے اس طرح سے سٹیڈی کی کہ بچے اگر مجھ سے کوششن کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا پھر اس کو میں جوابات سوچتا تھا اس کو کوشش کرتا کہ آسان سے آسان طریقے سے میں بچوں کو یہ کنوے کر سکوں کیونکہ اس وقت پشاور میں بلکہ پورے کے پی کے میں ایکاؤنٹنگ میں کوئی خاص ٹیچر تھے اچھے تھے میں یہ نہیں کہا تو بہت اچھے ٹیچر تھے سب بینت کرتے تھے لیکن کانسیپٹ کلیر نہیں تھا سٹوڈنٹس میں نہیں ہوتا صحیح بات ہے جی تو الحمدللہ پھر جب میں نے شروع کیا تو لوگوں میں یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا اور لوگوں کو شوق بھی ہوا اسی طرح اور الحمدللہ میں بچے بہت مجھ سے ٹیوشن پڑھے بھی ہیں پڑھنے لیکن میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میں نے بچوں کو کہا ہوا تھا کہ جو میری کلاس میں بچے پڑھتے ہیں ان کو میں کبھی بھی ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا اگر آپ مجھ سے نہیں کلاس میں نہیں سیکھ سکتے تو آپ مجھ سے گھر پہ بھی نہیں سیکھ سکتے کیونکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے کلاس میں بلکہ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جو بندہ ملازم سینٹ صاحب کے پاس جو ہے تو ان کی کلاس میں ہوتا تھا اس کو کبھی بھی ٹوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور جو دوسری کلاس والے ہوتے تھے وہ ان سے ٹوشن پڑھتے تھے اور ان کا کانسیپ واقعی کلیر نہیں ہوتا تھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے نا اور کالیج لیول پر پروفیسر بندہ ہوتا ہے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کیا کھویا کیا پایا مطلب ہے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار اگر میں بیوروکریسی میں چلا جاتا تو زیادہ عزت ہوتی سی ایس ایس کر لیتا پی ایم ایس کر لیتا تو کچھ ایسا خیال کبھی دل میں آتا ہے کبھی کوئی ریگریٹس وغیرہ جہاں شروع میں جب سروریس جاری تھی اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا پڑھانے کا تو بعض ایسے ہمارے عذرات تھے کہ جو بالکل ٹیچرز جو تھے وہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے اور بیل ہوئی اور سٹار روپ میں بیٹھے رہے گاپ شپ لگا رہے ہیں پھر کوئی دیر بعد گئے ریجسٹر اٹھایا بڑے خرامہ خرامہ گئے اور پھر بتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے تو میں کہتا تھا کہ میں ایسی خوار ہو رہا ہوں مزے تو یہ لوگ کر رہا ہوں ایسی خوار ہو رہے سارا ایکسٹرا برڈن بھی جو ہے ٹیچنگ کے لاب وہ بھی ہمارے اوپر ہے تو اس قسم کے خیالات آتے تھے بعض اکار لیکن لیکن جب ریٹائر ہو گیا اور اس کے بعد جو طالبینوں کی طرف سے جو عزت ملی جو پذیرائی ملی پہ یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں آسوں آ جاتے کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ آنیسٹلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ بظاہر آپ کو اس وقت اس کا کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن آفٹر ورڈز یقیناً آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے اور وہ بہتر ریوارڈ ہوتا ہے ماشاء اللہ جی اچھا ناظرین کو میں یہ بتاتا جالوں کہ پروفیسر صاحب جو ہے انہوں نے تین نسلوں کو پڑھایا ہے باپ بھی ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد بیٹے نے تعلیم حاصل کی ہے پھر ان کے پوتے نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے علاوہ ابھی اس وقت جو ہیں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر جو ہیں بڑے بڑے آفیسر جو بیٹے ہوئے ہیں وہ سب سر کے جو ہیں سٹورٹس ہیں سر کچھ جو ہے اس حوالے سے نادیم صاحب جو ڈی جی تھے نادیم صاحب یہ ہماری ڈی جی ہے فرمان اللہ صاحب جو کہ ڈی جی نیب ہے آج کل شاید کوئٹا میں ہیں پہلے کے پی کے میں تھے وہ بہت ہے اس طرح بینکس میں بہت زیادہ ہے اور ایکزیکٹیف پوسٹ پر ہے اس طرح میرے خیال میں کے پی کے میں جتنے بھی پرنسپلز ہیں وہ تقریبا میرے شاگردی رہ چکے ہیں سیئے جی تو ملتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جی ہاں جی بلکب بہت زیادہ میں نے آپ سے اس طرح کہا ہے نا کہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں بہت زیادہ کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ جتنے مجھے عزت ملتی ہے اپنے بچوں کی طرف سے اچھے سر یہ بتائی گا ہمارے چونکہ آپ ماشاللہ ایک پبلک پراپرٹی ہے اور آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں تو آپ کی فیملی کے بارے میں کتنے ماشاللہ بچے ہیں سر اس طرح ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں جی ہاں جی ہاں تو میرے دو بیٹے ہیں اور چار بیٹی ہیں ماشاللہ سب کے سب شادی شدہ ہیں اور سب اپنے بچوں والے ہیں سب جاب پر ہیں ماشاللہ سب سے بڑا بیٹا جو ہے اس نے وہ سی اے انٹر کیا ہوا ہے ماشاللہ وہ آج کر ایک پرائیوٹ سیکٹر میں جنرل مینجر ہے ماشاللہ اور وہ اسلامباد میں سیٹل ہے اس کے ایک بیٹا اور بیٹی ہے ماشاللہ اسی طرح دوسرا بیٹا جو اے جی آفس میں ہے وہ اسی اسٹرٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے ماشاللہ وہ بھی ماشاللہ تین بچے ہیں اس کے وہ میرے پاس رہتا ہے اوپر اور وہ بیٹا اسلامباد پہ ہے وہ کبھی آ جاتا ہے وہ چار بیٹی ہیں ایک بیٹی جو ہے وہ روٹس میلینیوم میں ٹیچر ہے ماشاللہ اس کی ایک بیٹی ہے پھر ایک بیٹی اسوسیٹ پروفیسر ہے آہ کالیج آپ میری بسنس فار ویبن اور باب روٹ پہ ماشاللہ وہ بھی شادی شدہ ہے اس کے دو بیٹے ہیں ماشاللہ اور ایک بیٹی جو ہے وہ تیسری وہ آہ اس میں ہے نا سپیشل ایڈوکیشن میں اچھا جس پہ وہ بھی آہ سکسٹین گریڈ پہ ہے اچھا اس کے بھی دو بیٹے ہیں اچھا اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ایم ایس ایس ایم ایس ای سٹیٹس کیا ہوئے اس نے لیکن اس کی جواب انہوں نے نہیں کی وہ کراچی بھی اس کی شادی ہوئی اچھا اچھا سر یہ زیادہ تر آپ نے جو ہے تو اپنے بچوں کو جو ہے تو کامرس ایڈوکیشن یا سٹیٹس میٹس اور سی اے وغیرہ اس کی طرف ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس کا کیا زیادہ سکوپ ہے ان چیزوں کا جی سر بطلب اس وقت جو اب تو شاید وہ محالات نہیں ہیں لیکن پہلے اس طرح تھا کہ آہ زیادہ جنرل ایڈوکیشن تھا مثلا سیمپل بی اور سیمپل لیب میں کوئی اس کی ایسیت نہیں ہوتی تھی ہمارے جو بچے کامرس میں آئے ہیں وہ ماشاءاللہ اب بھی آپ کو معلوم ہے سارے کے سارے ماشاءاللہ اچھی جاب پہ چلے گئے برنسبت اس کے جنہوں نے گورمنٹ کالیجز میں عام گریجوشن کی ہے یا عام ماسٹرز کی ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ میرے خیال میں اس وقت کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو بے روزگار ہوگا ورنہ ماشاءاللہ سب اچھی اچھی پوسٹ پر اکام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سر یہ کامرس ایڈوکیشن کا تو آپ نے بتایا ہے تو اس میں جو ہے تو کونسی لائن زیادہ بہترین ہے زرہ ہمارے جو سٹوڈنٹس وغیرہ اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرف آئیں مطلب ہے کہ کامرس ایڈوکیشن تو ایک وائٹ کینویس ہے تو اس میں پھر سی اے بھی ہوتا ہے اور پھر بی ایس اور مختلف چیزیں جو ہے تو اس میں جو پہلے احمقام ہوتا تھا وہ تو اب ختم ہو چکے پہلے اس کی زیادہ پذیر آئی ہوتی تھی پراویٹ سیکٹر میں تو اس کے جگہ بی ایس اور ایم ایس آگئے لیکن سی اے کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی بہتر ہے اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ نہ کر سکے کمپلیٹ اور انٹر تک ہی ہو جائے تو اس کو اچھی خاصی جاب مل جاتی ہے اب بھی صحیح جی ہے اچھا صرف ناظرین ہمارے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جو ہے تو آپ کا تعلق یہ خان سے ہے اور سر سے پوچھیں گے کہ آپ کس طرح کے بچے تھے اور وہاں کے حالات اپنے بچپن کے بارے میں کوئی بتائیں بچپن یہ تھا کہ ہمارا سادہ دور تھا نائنٹین فیفٹی کی میری پیدائش ہے اچھا فرس سیپٹمبر نائنٹین فیفٹی یہ میری پیدائش ہے تو اس نے بلکہ سادہ زمانہ تھا اور اتنا زیادہ کوئی روشن نہیں تھی مثلا ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے کہ بجلی بھی نہیں تھی اچھا ہم وہ پرچھت پر سوتے تھے بجلی نہیں تھی اور باقی وہ ٹی وی اور ریڈیو کو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو بڑا سادہ سا وقت ہوتا تھا آپ یقین کریں کہ اس دور میں سویٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے ماں میں جو ہے ایک کمیس کے اوپر دوسری کمیس سرگیوں میں پہنا لیتے ہیں دو کمیس اتنا سادہ دور تھا صحیح جی ہیں اور لوگوں کے پاس وسائل بھی واقعی نہیں تھے اور شریر بجے تھے یا آپ سادہ تھے نہیں بلکہ سادہ اس وقت نہیں کوئی شرارتیں وغیرہ نہیں کرتے تھے کیونکہ بالکل ہی وہ عجیب سا دور میں کبھی اپنے والد سے بات بھی نہیں کرتا تھا اچھا در کے مارے اتنا زیادہ روب ہوتا تھا حالانکہ مارتے نہیں تھے آج کل کے والدین بڑے فرنڈلی ہو گئے یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے تھی کیا مطلب ہے بس میرے خیال میں وہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اہا بین بین چلنا چاہیے موڈریٹ ہونا چاہیے نہ اتنا فرنڈلی ہونا چاہیے کہ بچے بتبیز ہو جائیں اور کل کو جو ہے نا وہ آپ خدا نخصہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی بات کر لیں کہ پھر وہ آپ کے لئے باعث شرمندگی ہو اور اتنا بھی انہوں نچے کہ بلکل آپ ہٹلر کی طرح جو ہے ان کے ساتھ بیعیو کریں اور بتلا کے بین بین چلیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ماشاءاللہ جی نائزین آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ملازم حسین کے ساتھ جو ہے تو ہم کفتگو کر رہے ہیں ان کی ذات اور ان کی تعلیم اور ان کے جو حالات و واقعات ہیں اس حوالے سے بات سیت کر رہے ہیں سر یہ آپ بتائیے گا کہ ڈیائی خان سے پشاور جو ہے ایک اکسٹریم پہ ڈیائی خان ہے دوسری پہ پشاور ہے اب آپ پشاوری ہیں یا ڈیائی خانی ہیں میں اثر پشاوری ہوں یہ تو آپ نے پوچھتے ہیں آپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں جن لوگ انٹرویو کرتا ہوں نا تو وہ جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم مدر کے ہیں نا کیونکہ میری جان پہچان پشاور میں آپ یقین کریں کہ میں جب ڈیائی خان جا تو مجھے سوائے اپنی فیملی کو اور کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ یہ کیوں نے ایسے ہونے جائیں اپنے اپنے گھر والے ذہر ہیں رشتہ دار بھائی بین کزنز وہ پہچانتے ہیں باقی کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے معلومے میں علاقے میں کوئی نہیں پہچانتا ہے ایسے ہونے یا کوئی پرانے جو میرے دور کے جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں باقی کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے میرا سارا وقت پشاور میں گزرا اور بہت ہی زدگی کا بہترین وقت گزرا اور الحمدللہ آپ یقین کریں کہ جتنی عزت پشاور نے مجھے دیا ہے وہ اپنے شہر میں مجھے نہیں ملی ہے اب ہر جو طبقہ ہے پشاور میں اس میں الحمدللہ سب مجھے جانتے ہیں ماشاء جب بھی میں کسی سے کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو کون نہیں پہچانتا ہے اچھا صاحب یہ بتائی گا کہ ڈیای خان کا سون حلوہ جو ہے تو بہت مشہور ہے نا اس کی کیا وجہ ہے کیا اس میں مٹھاز ہوتی ہے یا مطلب دل سے بناتے ہیں حلوہ باقی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن اب اس کی کوالیٹی جو ہے وہ نہیں رہی ہے کیونکہ اب اس میں ساری دنیا اس فیلڈ کے اندر آگی ہے ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ جب ایک چیز کوئی چل جاتی ہے تو پھر اسی طرح جی طرح آپ ڈائیو ہے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی چلی تو ہر بس پر ڈائیو لکھا ہوا ہے پھر وہ اس کو کر لیتے ہیں کہ اصل لوٹ نکل کی پہچان نہیں رہتی ہے توپا والا بزار جو ہے تو سارا بھرا ہوئی ہے بھرا ہوئی ہے بلکہ اب آس پاس جو باقی روڈز ہیں مین ان پر بھی وہ سارا علوہ ہی علوہ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ قدیمی سون علوہ ہے جو سب سے زیادہ جو جس کی ابتدا ہوئی شایدہ وہاں گئے بھی ہیں ہم نے عبداللہ عزدانی کا انٹرویو کیا تھا جہاں وہ عبداللہ عزدانی صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں بڑھ اچھے وہ اپٹ آباد میں میرے ساتھ تھے اچھا بلکہ اس طرح ہوا کہ وہ اپٹ آباد میں تھے پی ٹی سیل میں تھے وہ اچھا تو جب میں گیا تو میری اپٹ آباد میں کوئی جان پہچان نہیں تھی اچھا تو وہاں پر ان کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا تو انہوں نے اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے مجھے راتے جب تک کہ میری کچھ وہ نہیں ہوئے تو مجھے اپنے کمرے پر رکھا انہوں نے اچھا اور بڑے شعر سناتے تھے وہ بڑے مزائیہ قسم کے جہاں اور شاعری بھی بڑی زبدیست کرتے ہیں بہت زبدیست کرتے ہیں بہت زبدیست کرتے ہیں اور مزائیہ جہاں وہ بڑی وہ بھی شاعر وہ آپ نے نہ سنیے لیکن وہ بڑا مزائیہ شاعری بھی کرتے ہیں اب یہ تو کافی صاحب فراش ہیں بارل یہ زاہر بہت عمر ہوگی ہے جی بہت عمر ہوگی ہے اچھا نظر یہ بتائی گا کہ یہ جو ہے مطلب پشاوریوں کا پیار اور پشاور جو ہے تو اس میں رج بس جانا اور کچھ اس جس وقت آپ آئے تھے اس وقت کا پشاور اور آج کا پشاور اس میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوگا صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح رویوں میں فرق آیا ہے ہر جگہ پر صرف خالی پشاور نہیں یعنی آج سے جو تیس چالیس سال پہلے جو لوگوں کے رویوں ہوتے تھے جو ایک دوسر کا میل ملاب ہوتا تھا یعنی دنیا اتنی مادہ پرستی کی طرف نہیں گئی تھی اب تو بس ہر جگہ پر یہ آپ کسی ایک شہر کو آپ نہیں کہہ سکتے جہاں بھی جائیں اگر آپ سے کوئی اس کا کوئی واسطہ یا تعلق اس حوالے سے بتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں تو اس سے کوئی وہ رابطہ بھی نہیں رکھتا ہے لیکن آپ جیسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ بہر کسی لالچ کے اور خلوص سے محبت کرتے ہیں لوگوں سے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں جی کہ وہ میں خوبصورتیوں کے حوالے سے یعنی پہلے کتنا کہتے ہیں ان پھولوں کا شہر ہوتا تھا صفائی سترائی ہوتا تھا جی آج اس میں تو کوئی شک نہیں صاف سترہ ہوتا تھا صاف سترہ مجھے یاد ہے کہ جب عید ہوتی تھی تو میں بچوں کو وزیر باغ لے جاتا تھا اور یقین کرے وہاں پر بڑی خاموشی اور پھول ہوتے تھے اور میرے پاس بچوں کی چھوٹے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں پھولوں سے بھرا ہوا تھا اب جائے تو ہر جگہ پر آپ دیکھیں کوڑا کرکٹ اور اس کا سب گاندی گاند ہے سوائی کینٹ بھی البتہ کچھ ہے لیکن سیٹی تو جو ہے وہ بلکل ہی جیدہ یہی وجہ ہے کہ بس ہمارا بھی دل جو ہے تو کھڑتا ہے کہ جب پشام اور پھولوں کا شہر تھا اس کو اتنا گندہ کر دیا گیا ہے کون رسپونسپل ہے اس کی بھی تلاش میں نکلیں گے ایک دن سر یہ میں پوچھتا چاہوں گا کہ یہ آپ جو ہے تو اتنا سا آپ نے پڑھایا تو تقریباً کتنے سٹوڈنٹس کو آپ نے ابھی تک پڑھایا ہوگا ہزاروں کی تعداد ہوگی سر یہ ہزاروں کی تعداد ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے الحمدللہ کوئی شہر کوئی بڑے شہر تو چھوڑ دے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی شاگید نہ نکالا ہے وہ میرے سارے شاگید جو ہے سفیدریش ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس دن ایک ہمارا پروگرام تھا چار صدا میں پرانے ہمارے سٹوڈنٹ تھے تو وہ سارے سفیدریش تھے انہوں نے پروگرام کیا تھا ایک کھانے کا مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا سر یہ بتائے گا کہ اگر مثال کی بات ہے یہ نئی نسل جو ہے وہ اس ٹیچنگ لائن میں آنا چاہے کالیج لیول پہ آنا چاہے یا سکول لیول پہ آنا چاہے تو آپ کیا مشورہ دیں گے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس سے زیادہ بہتر پروفیشن ہے ہی کوئی نہیں مگر یہ ہے کہ بعض لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جو مرات دوسرے شعبوں میں ہیں اور وہ مطلب ہے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے ہاں البت ہے یہ ہماری بدکسمت ہے کہ ہمارا جو یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے جو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا اس کو سب سے نیچے رکھا گیا ہے باقی وہ مالک پہ جائیں جو اسادزہ کو جو مرات ملی ہوئی ہیں ان کو جو عزت ملتی ہے معاشرے کے اندر وہ یہاں نہیں ہے بلکہ آہ گھٹیا ایک قسم کا یعنی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں ماسٹر ہیں تو ایسی طرح چاہے وہ بچارہ پروفیسر ہو بیس گریڈ میں ہو اگر گاؤں میں جائے تو کیا کرتے ہیں جو میں پڑھاتا ہوں کالج میں اس طرح اچھا اچھا ماسٹر ہے تو اس طرح بتو اچھا صرف کچھ فرانے دوستوں کی یاد تازہ کریں جو آپ کے ساتھ پروفیسر سے پرنسپل سے بہت اچھے اچھے لوگ تھے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے مروم ہو گئے بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا تھا چند دیکھ کالجز ہوتے تھے اور آپ یقین کریں کہ پورے کے پی کے میڈیا خان سے لے کر بہن سیرہ تک جتنے بھی کالجز تھے وہ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ایک فیملی ہے فیملی کی طرح ہوتے تھے صحیح جہاں بہت اچھا ماحول تھا وہ صحیح لیکن اب چونکہ کالجز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے پاشا اللہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں تو اب وہ چیز نہیں رہی ہے جس طرح پہلے سے ایک فیملی ہوتی تھی ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہونا شادیوں میں شریک ہونا غموں میں شریک ہونا وہ عام تھا لیکن اب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں رہی ہے آپ نے وہ دیکھا ہے کامرس ایڈکیشن کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی جی بالکل اس طرح تھا کہ صرف گریجویشن جو تھی وہ صرف پشاور میں تھی اچھا پورے کے پی کے میں اور مطلب یونیورسٹی بھی تو تھی بہرحال وہ قائد آزم کالجز پہلے بنا تھا قائد آزم کالجز پہلے تھا جی اچھا تو اس کے بعد پھر جو پہلے گریجویشن ہوئی وہ ہمارے اسی کالجز میں جہاں پر آپ بھی پڑھاتے ہیں تو یہاں پر جہاں گریجویشن کے باقی کسی پورے کے پی کے میں کوئی جہاں انٹر تک ہوتے تھے سب اچھا اس کو گورنمنٹ کامرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا آدھا تھا جی یہ جب گریجویشن میں بدد پھر گورنمنٹ کالج آف کامرس ہوئے اور پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زیادہ مدبے بن گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ تو بہت زیادہ ہو گئے اس میں لوگوں نے محنت بھی کی ہے تو اس میں اس محنت کی وجہ سے انہوں نے نام بھی کم آیا کچھ تو ایسے ہی بس گزارے کے طور پر لیکن اچھے ادارے بھی آئے ہیں جنہوں نے وہ نظر آیا گراون پر کہ انہوں نے محنت کی اور انہوں نے اچھے سٹوڈٹس جو انہوں نے پیدا کی اچھے سوال ہے یہ ایسے کہ کامرس ایڈوکیشن کا مستقبل کیا ہے کامرس ایڈوکیشن کا مستقبل میں کہ تو اب بھی اچھا ہے جو آپ ملے انرولمنٹ کام ہو رہی ہے اب یہ چونکہ آپ کافی عرصہ مجھے ہو گیا تقریباً دو آزار دس میں ریٹائرمنٹ ہوئے تو بارہ سال سیری جو آؤٹ آف ٹچ ہو جی تو اس سلسلے میں مجھے نہیں معلوم ہے جب تک میں تھا تو اس وقت ہم یقین کریں کہ اتنے ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آتی تھی کہ ہم سنبھال لی سکتے تھے اور دھیروں کے دھیر جو فائلز ہمارے پاس پڑی ہوتی تھی جو داخلے سے رہ جاتے تھے تو اب کی صورتحال مجھے نہیں پتا آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہے یہ کیوں ایسا ہوا بس یہ ہے کہ جب کسی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضرور سے زیادہ جو وہ آ جائیں لوگ تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ definitely وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جاب انفلکس ہو جاتا ہے جاب بھی کم ہو جاتی ہیں صحیح بات مسئلہ اب سی اے کی بات ہم کر رہے تھے جی جی سی اے کو بہت بڑی چیز سمجھے داتا تھا اب جو ہے وہ سی اے جو ہے عام جو اس کو اکاؤنٹنٹ کیونکہ بیرزگاری ہے عام پیسے دیتے تو وہ بیچارہ تیار ہو جاتا ہے صحیح باتا جو اس کی لیے جی سر یہ اب ہمارے جیتے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص میسیج خاص طور پر آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی اس وقت جو ہیں تو اچھے چھوڑوں پر فائز ہیں ان کے لیے کیا میسیج آپ دیں ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ بس جب وہ محنت کریں گے تو یقین اللہ تعالیٰ اس کو ان کو ان کا ریوارڈ دے گا اور انہوں نے اپنے زندگی میں دیکھ بھی لیا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے تو گدو کی ہے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے مقام بات دیں تو یہی میں پیغام ہے کہ محنت کریں میں ہمیشہ شاید آپ نے بھی سنو میں کلاس میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں آپ کی تعلیم کے آج جو ہے وہ تھوڑا سا پیریڈ ہے مثلا تین چار سال آپ کالج میں پڑیں گے یا یونیورسٹی میں جائیں گے اس کے بعد آپ فارے ہیں اگر یہ تین چار سال آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا میرے لئے نہیں ہے یہ میرا کوئی دوست نہیں ہے کوئی نہیں ہے پوری توجہ اپنی آپ تعلیم پر کریں تو آپ یقین کریں آپ کے آنے والی جو زندگی ہے جو کہ بڑی لمبی زندگی ہے وہ آپ کی بہتر گزرے گی اور اگر آپ نے یہ چار پانچ سال اسی طرح گزار دیئے فضول گزار دیئے محنت نہیں کی تو اس کا بہت نتیجہ پھر یہ ہے کہ آخر جب لمبی زندگی آنے والے پھر اس میں مشکلات ہوگی بلکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے سیارک کو دینا ہے اس نے ذمہ داری لیے لیکن یہ پھر اچھا مقام پھر نہیں مل سکتے سر آخری سوال یہ کہ کوئی ناقابل فراموش واقعہ آپ اتنے مختلف کالجز میں رہے ہیں کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ کبھی ایسے ہوتا ہے جلسے جلوس نکل آتے ہیں کبھی اللہ بس پشاور میں جب تھے تو میں نام نہیں ہے تو ہمارے ایک پرنسپل تھے وہ بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کے مغفرت کرے وہ تھوڑا انتظامی طور پر ذرا بچارے وہ کمزور تھے تو اس وقت یہ جو سیاسی پارٹیاں تھی مختلف پیپلز فیڈریشن تھی اور پختون فیڈریشن تھی اور اسلامی جمعیت طلبہ تھی ہمارے اس کالج میں بہت زیادہ جو ہے مسائل ہوتے تھے آپ یقین کریں کہ صبح جب ہم کالج جاتے تھے تو ڈر ڈر کے جاتے تھے کہ آج آج کا دن جا وہ خیریت سے گزر جائے تھے اور واقعہ بھی ہوگا کہ ہمارے کالج بھی مرڈر بھی ہو گیا اور بڑے عرصے تک پھر ہمارا کالج وہ بند بھی رہا تو الحمدللہ آپ تو بہترین حالات ہیں ماشاءاللہ لیکن اس وقت جائے نا بہت زیادہ یقین کر آپ ڈر لگتا تھا صبح و کالج جاتے ہوئے جائے نا بس آپ کو کیا کہیں کہ کہتے تھے یا اللہ آج ہماری عزت رکھ لے جب کالج سے نکلتے تھے تو یا اللہ شکر ہے کہ آج بائزت تو پر ہم گھر واپس جا رہے ہیں مگر یہ کہ آپ لوگوں نے حمد نہیں آرہی نہیں نہیں حمد نہیں آرہی انشاءاللہ کوشش کی ہے اس وقت بھی کوشش کی ہے آپ یقین کریں کہ جو فیڈریشنز کے اس وقت لوگ ہوتے تھے میں خود پرسنلی ان کے گھر جاتا تھا کہ دیکھیں خدا کے لیے اس طرح مت کریں اب ان کا نام لینا مناسب میں خود پرسنلی جاتا تھا بہے کہ دیکھیں ہمارے کالج کم ہو لے ٹھیک آپ اپنی سیاست کریں لیکن آپ لوگوں کے جو ہے نا بچوں کو کیوں آپ خراب کرتے لیکن بارال کون مانتا ہے لیکن میں نے اپنے طرف سے افورٹ کی کہ میں جاتا تھا ان لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ نے اپنے حصے کی شمع جلائی اور سب یہ ایسے ہے کہ آخری میسیج میں دینا چاہوں گا ایسے ہیں ناظرین کے سکندر مکدونی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے استاد اور تمہارے والد میں کیا فرق ہے تو اس سے جواب دیا کہ میرا والد مجھے آسمان سے زمین پر لے کے آیا اور میرا استاد مجھے زمین سے پھر آسمان پر لے کے گیا اور پروفیسر ملازم حسین صاحب جو ہے ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ماشاءاللہ ابھی چھتنار درخت بن چکے ہیں سر آپ کے لئے ڈھیر ساری دعائیں بہت ساری محبتیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ کا شکریہ دا کریں اللہ آپ کو جزائے خیر میں بھی باپ کو بہت مشکور ہوں کہ اس شدید موسم میں شدید گربی میں اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ جو شدید گربی کا وقت ہے آپ تشریف لائے بابایا اپنے ساتھیوں کے بلکہ پنکھے بھی آپ نے بند کر آ دیئے تو بہرحالہ میں آپ کو بہت زیادہ مشکور ہوں اللہ آپ کو بہت عزت احنایت فرمائے میری دعائیں ہارا پاک آپ کے ساتھ ہیں شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظی تنظیر اللہ حافظ